موسیقی اسلام علیکم میں جانتی ہوں کہ آج کے جو کان کانفرنس ہے یہ زبانہ پہ تھی اور آپ اگر مجھے شاعری سے کنانے کو کہہ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی مذبانی کی انتہا ہے کہ آپ مجھے بھی شامل کرنا جا رہے ہیں بہت شکریہ تو اس کے علاوہ جتنا میں نے سنا ہے یہی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ساری زبانے میری ہیں سارے لوگ میرے ہیں ہر جگہ کی میں ہوں تو میں غزل بھی وہی سنا رہی ہوں ہر چہرے میں موجود ہوں میں ہر چہرے میں موجود ہوں میں اور سارے زمانے میرے ہیں ہر چہرے میں موجود ہوں میں اور سارے زمانے میرے ہیں سب دکھ میرے اپنے دکھ ہیں اور سارے فسانے میرے ہیں ہر گیت بنت میرے لہجے کی ہر گیت بنت میرے لہجے کی ہر ساز میری دھڑکن کی صدا ہر نغمے میں لے میری ہے اور سارے طرانے میرے ہیں ہر دکھ سے رشتہ میرا ہے ہر دکھ سے رشتہ میرا ہے ہر درد سے ناتا گہرا ہے بھیگی آنکھیں دھوندلے چیرے اور اجڑے گھرانے میرے ہیں ہر شیشے کے سنگ ٹوٹی ہوں ہر شیشے کے سنگ ٹوٹی ہوں ہر ذرے کے سنگ بکھری ہوں ٹوٹے شیشے بکھرے ملبے یہ شہر پرانے میرے ہیں ہر زخم کھلا میرے دل پر ہر زخم کھلا میرے دل پر میری آنکھ سے ہر آنسو ٹپکا یہ لالو جواہر اور موتی یہ سارے خزانے میرے ہیں مجھے یاد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا انسان جو ہے آدمی وہ زمین پر اللہ تعالی کا خلیفہ ہے تو میں اسی کو ریفر کر رہی ہوں مجھے یاد ہے اپنا منصبر یہ دنیا ہے جاگیر میری مجھے یاد ہے اپنا منصبر یہ دنیا ہے جاگیر میری ہر ایک نگر کی باسی ہوں اور سارے ٹھکانے میرے ہیں ہر نگمے میں لے میری ہے فرہد پروین اردو خان خاص کہی آئی اسامت اسامت بین سوبن خان بیاب کافی دوستہ ہیں مہمانہ ہیں جے کہ اسان جے اندر سیشن میں اسان کے جوائن کندہ پروفیسر حامد علی بلو چاہے کوئٹا کھائل محترم جمیل حمد پال پنجابی جو بہترین اسکالرہ رہے وہ اسان کا لاہور کھاں کہی آئے آئے عبداللہ جان عابد ڈاکٹر صاحب ہیں پان پشتو جا ماہر آئے ہیں اسلامباد کھاں خاص کہی آئے ہیں جامی چانڈو صاحب اسان سا گرد ہوں دو پروفیسر کلندر شاہ لکیاری صاحب جن انہا سیشن جی صدارت کندہ سبنی کے گزارش آئے تھا انہا سیشن میں موجود ہو جو انتہائی کارائی تو پر مغز سیشن ہوں دو انتہائی کمجگاہ لیوں نے میں تھیں جو یقیناً اسان توہاں جی لا ہکڑو لا بھائی تو سیشن لا بھائی تیسا جی کانفرنس آئے کون کو مقصد کانا کا نئی گال اسان یقیناً لمحہ بلمحہ پرائیں دا رہوں تھا سکھن دا رہوں تھا ہر وقت انسان سکھن جی مرحلے میں رہے تھو سکھن دو رہے تھو جی چوندہائن تا علم جی ابتداب حیرانی کھا ہے علم جی انتہاب حیرانی کھا ہے ہر لمحے اسان حیرانی ماں گزروں تھا جہاں ہیں اسان وہ جانوں تھا جی کو اسان جو اگ جانے لنا ہے تو یقیناً اسان حیران تھے ہوں تھا اسان جے وچہ میں موجود آئی ایک ایڈی شکسیت جہاں جے لائے آؤں بھٹائی جو بیعت پڑھن دوس پرونکہ پہریاں تھوڑوڑو بھدھائیں دھولان تو آئی شکسیت سندھی عدب تے ہکڑی سندد جیہیسیت رکھے تھی سندھی عدب جے مختلف پاسن تے لکھیال سندن لکھنیوں تحریروں اسان توہاں سبنی جے ذہنن کے موتر کندی روئیں وائن اسان توہاں سندن تحریروں میں تمام گھنوں سکھیو آئے آؤں بھٹائی جہنن سٹن سانکھین گزارش کندوستہ ہوا چن تانکی سانن اور جاں آہین او تاکن میں دھدہ بھیرا دی ہمیں پان مطھا ان گھور ویا جہنگ لور تک کرم ملندہی کا پڑی سائن گولام حسین رنگری صاحب جن تانج بھر پورو تارے دیں مجھا مہترم سائن ڈاطر غفور صاحب آئین ڈاطر ساجد صاحب آئین بین لو مجھوں میڈم سیر گول باتی وای علی آئین میڈم نسیم اکتر میڈم ساجدہ پرین میڈم فاتمہ سان آئین 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 فرہت پرین جیپنجی آئین تا دی شتھی شایری سان آسان کے مہیو آئین آئین ویچل موڈا سبایی موڈا زاہی موڈا زاہی مہترم آئین بین لو آئین بائر ہو سند جیے سدا سندی بولیب جیے آیاز لفظن میں وسے بٹتو جی بلارا صدا بلے دیس پر دیس سارا وصن سوال آئین تا آسان جی مرشد لتیو سائیب جی کا سکار جی دعا گری ہوئی تے میں سجے صرف سند تائین سکار نتل بے ہو پر ہون سجے آلم جی آبادی جی لائے دعا گری ہوئی تا آسان آن سم جانتو دا سندی پہنجے خمیرہ میں آنی زمیرہ میں اول کا وٹھی آلمی برادری آمن بائچائرے جا خان ریایوں یا بی گالا ہے تا آسان آسان جو شرافتوں آسان جو پہنجوں نرمیوں آسان جا رویہ تنکھے مختلف قومن پہنجے ظلم آن جبر جو نشانوں بنائے ہوا ہے آجیب سندھ میں سندھی بولی تچھا پر سندھی مانو پیڑ جی رہے ہوا ہے جکو مانو پہنجے مقدر جو مالک نہ ہو جے آن جی بولی جی حفاظت حقین کرے سکے تو سب کھا آول ضروری آئے تا سندھی مانو پہنجے مقدر جو پہنجے ملک جو پان مالک بن جے جنہیں ہو مالک بن بو تنہیں ہو پہنجے بولی جو بچاب کر سکتو پہنجے بولی کے ترقیب اٹھا سکتو آئیں ان جے خوشحالی جی زمانت پہ نہیں سکتو چونت آئیں تا گالین بدھن دے گالین سانگوٹھ کون بدبائن سندھی میں چونی آئے تا گالین سانگوٹھ کون بدبائن اسل گال آہے تا گھلین سچن گالین کرن سان کومن جو تکتیرو نہ بدل بیون کومن جو تکتیرو بدل بیون ہنن جے شاسی شعور جے تبدیلی سان یا ہنن جے شاسی فکر جے تبدیلی سان آئیں ہنن جے شاسی عمل سان جے کریں اسا جے شاسد جو رخ سدو ہن دو تا اساں صحیح نشانے تائیں منزل تائیں ماغ تائیں پہچی سکن دا سین پر اساں جو شاسی کی بلوئی درست نہ ہوں دو تا اساں کیتری بہا ویلا کریوں ہائے گوڑا کریوں پر کنہب اساں پنجے منزل کے آئیں پنجے مقصد کے حاصل نہ کرے سکن دا سین مجھے دوست تا ساجد ناری سٹھی گال کئی تا ستا ساڑا ستا سکڑو مانون جی بولی سو سکڑو مانون جی بولی ابن جی وہی آئے انہم تے غالب تھی وہی آہوی تھی وہی آئے اترے قطر جو بنگالین کے پہنجی بولی کے تسلیم کرائیں جے لائے چار مانون جی شہادت دیا نہیں پائی جنہیں ہن چار مانون جو رتو ہے ہو تنہیں ونہیں پاکستان جے حکمرانن کی حوش آئے ہو آئیں پوئے ہونن بنگالی کے بھ نٹھن تے اردو انگریزی آئیں بنگالی میں نالا لکھن شروع کیا یا خبرن میں اردو خبرنزانگن بنگالی میں خبرون نشر کرن شروع کیوں سوال آتا ہے ہائے اس زود پشمہ کا پشمہ ہونا جنہیں پانی سرتاں گزری ویو مانون میں نفرتوں پھیل جی ویو زہر بتاں پھیلائیو قتل بتاں کیو جنہیں زہر بتاں پھیلائیو قتل بتاں کیو آئیں منصف تاں بنجی ویتھا فیصلہ اب تواں کرن لگا تا ہی اچھو آئے ہی کارو آئے ہی صحیح آئے ہی غلط آئے تا مجھو نکتے نظر برعال مو بدو سب نی مکررین کے آئے مکالہ نکارن کے آئے تین آجوں سٹھوں علمی ہیں آئیں تحقیقی گالیوں کیوں ہیں جے کے وزنائی کیوں آئیں پر سب کھا وری گال اہمیت بری ہی آئے تا اسان سبنی کے ہنگال تے اتفا کرائے پیدا کرے ہن فنکشن جے کرا داد زر رہی ہے ہکڑو ٹھہرا پاس کرن کھپے تا پاکستان چون سبھائی بولیوں دیکھے پاکستان میں گلائیوں ہوں جن چون ان ان کے قومی بولیوں جو درجوں جنوانی آم سمجھا تو تا یو آواز تا ہوندو تا نکار خانے میں تو تے جو آواز پر بہرحال اسا یہ آواز بار بار اتھارینا رہندہ سیں تا اکتے اہلی کون کو رستو کون کو گس نکری پوندو ڈاکٹر غفور صاحب پہنجے آجانے میں تا جو آجانوں کوئے پر انہوں نے کہا آگ میں جو آؤں گنو کچ گلائیں گنو تو کون تو گلائیں ہاں پر ڈاکٹر غفور صاحب جو لنگیو جتھاڈی جو سبنی جو تھوڑایتو ہاں جو ہنن ہتے موکے اچنجی دعوتنی پر پر وری صدارت جو شرف باکشو جنہیں تا مجھے کدکات کھاں ب اچا مانوں اچن شخصیتوں ہتے موجود آہن پر صندن مہربانی جو مکھے موتے یا نوازش کون آئے باقی رہے ہو اساں جو کمپیرر صاحب سو تا مکھے تو اٹھتے چاڑے سبنی تو اسکالر آئے ہی آئے بابا ہوں اسکالر کون آئے آہا ہوں گوٹھانو مانوں آہا سائی گفور جے گوٹھ دڑے جے ویجوئی مجھو گوٹھا آئے اساں گوٹھانا مانوں اساں کے کیڑی خبر تا علم چاہتین دو آئے دانت چاہتین دی آئے بس اترو پتو تھوں بس اتری خبر تھوں تب بولی جو نگہ بان سفید کپڑے پوش مانوں نہ آئے بولی جو نگہ بان سفید کپڑے پوش مانوں یہاں کو بیوروکریٹ نہ آئے کو شاہ سدان نہ آئے پر بولی جو نگہ بان جکہ نہیں آئے تو وہ گوٹھانا آئے جکو بنی میں ہر آل آئے تو کھانٹی کھنے تو مزدوری کرے تو وہی بولی جو نگہ بان آئے عجب طواں کے بچیل سچل کا بولی صندی نظر این دی تا گوٹھن میں نظر این دی شہرن میں نظر نہیں دی اساں جے شہری مانون پہنجے سکھ آئیں شاہکاری جو ناجائز فائدو اٹھان دے پہنجے بچن کھاں پہنجی بولی خسیر دی جائے ہو انہن کے انگلیش میڈیا میں اسکولز میں اردو میڈیا میں اسکولز میں پڑھائیں تھا جتے کھاں پڑھائیں تھے بار پڑھے تھو تا پڑھن کھاں پھوئے درد ریڈو سسی باکری بارو حالتے ہو انہیں تھے نہ گھر جو آئے نہ گھاٹ جو آئے نہ پہنجی بولی جو آئے نہ وہاں بولی جہنجے اسکول میں میڈیم طور وہاں استعمال چاہتی انہاں بولی جو رہے تھو تا ہکڑی گال تھلے لیکھے گھنوں اگ میں اندرے جنجے دور میں لارڈ مکالے لکھی ہوئے ہو جہی ہوئے ہو تا وہاں سب کھاں بہترین تہلیم مادری زبان میں رہی سکجے تھی یا گال کا آج جی گال کا نہیں یا گال تاہ لارڈ مکالے لکھی ہوئی مادری زبان نہیں بہترین ذریعے تہلیم آئے ہاں نے اساں انہیں بہترین ذریعے تہلیم کے جانترین ذریعے تہلیم اندے متوجہ تھی گیا یوں دو کہ کھے دیجے اساں پان پر دواری یوں نہیں مجھے تاظو مجھے اگیا مسال تو مجھے نیانی جی جو چھکر ہو تو تو آئیو کراچی کا مجھے گھر تاہ اوٹے شرنیو ڈاویوں پہ ماتے تانے شرنیو کے جسی چھوے تو نا نا چیلو چی ڈاویوں پہ چیلو چی ڈاویوں پہ چیلو چی ڈاویوں پہ مانا مجھے رنگریز جے دیئے جو پٹ جی یا بولی بگڑی ہی نہیں کرے جو وہ کراچی میں رہے تو آئیں اردو میجیم سکول میں پڑے تو انہی ہی کرے انہ کے یا خبر کونے تا سرن سرن تھی دی آئے سندھیا میں نے چیل کے سرن چیب آئے وہ پہ تو نہ آئے ہک دفو ہک دفو بھی اجیب تریجیدی مجھے سامو تھی وہ آئے تھی تا اکڑو فنکشن ہو تا امی ویس تا اصان جو اکڑو شائر صاحب آئے اکڑو شائر صاحب آئے اکڑو شائر صاحب آئے اکڑو شائر صاحب آئے تا بہت پہنجی شائر ہی بودھائے تا ہو چوے تو تا جنب والا سب کچھ کرے چیل آؤں پہنجی نظم پیش تو کریا آؤں پہنجی نظم تو پیش کریا آئے بابا پہنجی سندی میں نظم جگو سو مذکر جو سی ہوا آئے اردو میں مون سی ہوا آئے سندی میں تو مذکر جو سی ہوا تو پہنجی نظم کیلو تو کے چاہر گبے تو آؤں پہنجو نظم تو بیش کریا یہ غزل صاحب ساری حالتی تھی ہے میڈیا جگا آئے الیکٹرانک میڈیا تہیں تہنی بولی جو خانون خراب کرے چھرے ہو آئے خبروں پرندر جکے سے خبروں پرندر چھواند آئے نا تہ اج بادار میں ہتیوں کتابوں چی ہوئی ہون ہانے کتابیں اردو آئے ٹھیک آئے تہاں کے اردو میں مسودوں ملیو تہاں ان کے ٹرانسلیٹ کہو انہیں تجمع کیا تک کتابیں جو اصل میں کتاب جو اصل جمع آئے کتب پر اصل جمع تو انتہا استعمال کرے ہو آئیں کتابیں ہی استعمال کرے ہوتا تہا سندھی میں جدے انہیں جو ترجموں کرے ہوتا تہا انہ کے کتابوں تو بنائے ہو نہ بنائے ہو نہ چھاکان سندھی میں واحد ما جمع تھائیں تمام آسان ہے پیش جے بدرا تہاں پچھاڑی وارے اکھرتے زبر نہیں چھلی ہو تو وہ جمع تھی ہیں تولیو کتاب کتاب بے تے زبر نہیں چھلی دا تہا کتاب آپ نے جیویں تو جمع تھی پون تو تہا یہاں سہال ہے تہا ہر پرت آسان جے سو سماج جو جکو آئے تو انہیں بے حسی جو شکار آئے تے جے کرے آسان سب نہیں کے پہ جے پہ جی ساجد چھے ہو تہا جی سوٹی گال کہیں تہا بھئی کچھ آسان کے پان بس ہو چاہاں کبے آسان کے پان پہ جنباران کے کتے پڑاں کبے کتے نہ پڑاں کبے جتے ہو صحیب علیت سکی سکرن بہرحال آسان جے مہترم مکررن مکالہ نگارن کافی پر مغز مکالہ پڑیا پر ہکڑی گال مونجے لائے جہاں تائیں سوالہ نشان آئے وہاں ہی آئے تہا بولی کے مادری بولی چھو تو چاہے پدری بولی چھو تو چاہے مادری بولی کے بولی کے مادری بولی چھو تو چاہے پدری بولی چھو تو چاہے انہیں جو جواب جے کنی کو اساں کے ملے تو تو وہ ملے تو تہا بار جمن کھاں پوئے ماں جے ہنج میں جے کھا بولی سکھے تو انہیں جے کھرے انہیں جے کھرے انہیں کے مادری بولی چھو چھو تو چھو چھو تو پر سوال یو آئے تہ جے کھرے ماں جی اصل بولی کابی آئے ماحول میں رہی ہوا صدی بولی یا اردو بولی یا پجابی بولی سکھی بنجے تھی انہیں گران لگے تھی انہیں پوئے پیجے بار کے اوائی بولی سے کھارے تھی تہ چھو ماں جی بولی یا مادری بولی چھوائے سکے تھی برحال یہ کوئی اختلافی نکتوں نہ ہے پر ہکری گال ضرور سوچیں جی آئے انہیں سوچیں تھے مجھے ذہن میں ہکری سوال ہکری گال آئی وہ ہی آئی تو مادری بولی کے مادری بولی انہیں کرے تہ جے تو جو کریں کریں پین جو پتو ہی نہ ہوں تو آئے کتھے کتھے پین جو پتو ہی نہ ہوں تو آئے ہندہ ہی بار جو پیدا تھی آئے وہ پٹ کے جو آئے وہ دیئے کے جی آئے انہیں یہ خبر کونوں دی آئے انہیں بے خبری کے لکان جے لائے بولی کے مادری بولی ہی سریوں گا جے تو یوں بھی کھلو کاران آئے کھلو سباب آئے بہرحال سب نے مہربانان دوستان جن جن ہنہ کانفینس میں شرکت کئی آئے خیال انجی وندہ ورچہ کئی آئے تن پہنجو پہنجو پاورٹ ادا کے ہوا ہے آؤں منتظمین کے آخر میں صرف ہکڑی ہی گزارش کنس تا ہنہ کانفینس طرفان یوں ٹھہرا ضرور پاس کرائے ہوئے تا صندی بولی کے بین بولین سانگڑ پہلے پنجابی کومی بولی تھی اسان کے اعتراض نہ ہے سراکی بے کومی بولی تھی انہوں سے اسان کے اعتراض نہ ہے پرسدی کے بین بولین سانگڑوگر کومی بولی جو درجو جنو ہوں جی جنہیں انڈیا میں باوی یہ بولی ہوں کومی بولی جو درجو رکھنٹی ہوں اتے کو خلفشار انتشار پیدا نتوتی ہے اتے کو خلفشار انتشار پیدا نتوتی ہے تہتے اردو جے بجائے جے کلی پنجاب بولی ہوں چھ بولی ہوں کومی بولی ہوں پنبی ہوں تکلو انتشار پیدا تھی رئیو سوال انتشار جو تا آسان سوچوں تا ہین رواری کیلو آسان وٹامن آئے سکھ آئے سلام وٹی آئے اجی آسین چاہے انتشار جو شکار رئیوں آن سمجھان تو تاریخ میں قریب ایڈے انتشار جو شکار نرے آسین تا آن سمجھان تو تا سان جی بھرپور انہ جی گرہ کنرکہ پہ تھہرا پاس کرے ہتھ ماتھے کرے تا سندھی بولی کے کومی بولی جو درجوں دنوں آنے مہربانی نوال تمام ولی مہربانی سائن گلام سے رنگرے صاحب سائن گلام سے رنگرے صاحب سے ان کی گزارش آئے سیرت ونجن خاہ پہر آئیں آسان جا جا کہ اسکالر راہن جن ہن کانفرنس میں مکالہ پیش کھایا انہوں نے ان کے یادگاری شیلڈ ہوئیں تھے لن جاتا فارے پروفیسر ڈاکٹر عبداللگپور میمن صاحب جن سائن گلام سین رنگریٹ صاحب جن کے گزارش آئے تہو سب کا پیرہیں میڈم نسیم اکتر کے ہن کانفرنس جی یادگار شیلڈ آئیں ونسا گد یادگار بیگ جو توفوڈین تاہاں جی بھرپور تیارین میں توفن جی ونڈویر چاہے تاڑی وجہیں دا ہلو تو مجھے خیالہ میں خوشی تھیلی سبنی کے ڈاکٹر ساڈدہ پربین کے گزارش آئے تہو پروفیسر ڈاکٹر عبدالگپور میمن صاحب ہی سائن گلام سین رنگریٹ صاحب جن کا یادگاری شیلڈ آئیں تھیلے جو توفوڈ سلکن تاہاں جی بھرپور تاڑین میں پروفیسر ڈاکٹر ساڈدہ پربین اردو بولی جی بہترین اسکالر میڈم فاطمہ حسن کے گزارش آئے تہو پرن پہنجی یادگاری شیلڈ ایونہ سانگرد ہن کانفرنس جو یادگار تھیلو وصول کن میڈم فاطمہ حسن جن کے گزارش آئے تہو ہن کانفرنس جو یادگار شیلڈ آئیں یادگار تھیلو وصول کریں مجھے کھال میں تاڑین وزائین داہلو مانجھان دو تیار آئے ہاں نے گھڑوں انسار کون کرنو پاندو تاہاں گے سب نی جی تمام گھڑی میر بانی موسیقی